بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب آفیشل چینل اصولی اور 360 اضافیہ پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدید ابھی آپ کے سامنے جو ہے میں نے ایک پاکستان، افغانستان اور ایران کے اتحادی ایک مشترکہ پلان کی اتنی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آج اتوار کے دن، چھوٹی کے دن جو ہے وہ امریکہ کی اس خطے سے مکمل طور پر چھوٹی ہونے جا رہی ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے جو کوششیں کی افغانستان اور ایران کو متحد کرنے کے لیے اور یہ اتحاد قائم کرنے کے لیے وہ کامیاب ہو چکی ہے خبر یہ ہے کہ آج بسکلی دو خبریں ہیں جن کا آپس میں وہ انٹرکونیکٹڈ ہیں اور ان کی آپس میں آج ایک مقصد کے لیے اور ایک مفاد کے لیے اکٹھے ہونا بہت بڑا جو ہے وہ خطے کے لیے رول پلے ہو رہا ہے ایک خبر تو یہ ہے کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پورے وفد کے ساتھ جو ہے وہ ایران پہنچے ہیں اور یہ جو دعورہ تھا جو دعوت تھا اور جو دعوت تھی ایرانی خواہش کے اوپر تھی پہلی بات تو یہ یہ کیوں ضروری تھا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان کو مدعو کرے اور وہاں پہ بلائے اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کا پسے منظر گیا تھا وزیر خارجہ جو ہے وہ افغانستان کے ایران پہنچے ہیں اور وہاں پر بڑی ساری اہم چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اب پہلی چیز تو یہ کہ یہ خطے کے اندر بہت بڑی مصفت تبدیلی ہے دوسری بڑی خبر جو ہے وہ آج آپ کو میں یوں بتاؤں کہ ایران نے جو ہے وہ امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ساتھ ساتھ تین سے چار بڑے آرمی کے جنرلز اور ان کے سمیت اکاون لوگوں پر افسران پر ایران نے پابندی آئد کر دی ہے امریکہ کے اور یہ جو پابندی آئد کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا سبب ہے اور کیوں ایران نے اتنا بڑا سٹپ لے لیا ہے کہ امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر ہی جو ہے وہ پابندی آد کر دی اور اکاون بڑے افسران کے اوپر پابندی آد کر دیا یہ دوسرا بڑا چپٹر ہے بلخصوص دونوں خبریں جو ہیں وہ کس طریقے سے آج پاکستان کے کھیلے گئے کارڈ کے اوپر بہترین ثابت ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی بہترین آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے یوں ساتھ کے بندی رہنے کا اور اسی چینل کے تھو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بار وقت پہنچاتے ہیں اچھا ایک چیز تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے میں اکاون جو افسران کے اوپر پابندی آئی دو دی اس کے اوپر تو بعد میں بات کرتا ہوں پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایران کی طرف سے افغانستان کے جو لیڈران تھے یعنی وزارت خارجہ تھی اس کو دعوت دینا اور اس کو بلانا اپنے یہ کتنا ضروری تھا سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھاؤں کہ افغانستان کا ایران کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ کموں پیش نو سو کلومیٹر کے اہاتے کے اوپر لگتا ہے اور یہ بڑا ضروری تھا کہ ایک مسلم کنٹری جو ہے وہ مسلم ملک جائے اس کی طرف سے افغان لیڈران کو اور جو ان کے وزارت خارجہ ہے ان کو یہ مسج جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی بھی پانچ شیر کے معاملے کے اوپر اب اس کو آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے پانچ شیر ویلی جو ہے اس کے اوپر جتنے بھی کنفلکٹس کریئٹ ہوئے تھے افغانستان کے اور ایران کے حافظ میں ان کو ختم کر کے ہم ایک نئے دور میں داقل ہو رہے ہیں اور اس ایک پیغام کو جس طریقے سے بھارت کو بھیجا گیا اور بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو چلایا وہ بڑا قابل دید تھا تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ دنیا کو یہ میسج دیا جائے پیغام دیا جائے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں اور افغانستان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں ایک چیز تو یہ تھی اب اس دعوت کو قبول کر کے وزارت خارجہ جو ہے وہ آج افغانستان پہنچی ہے اور جیسے ہی وزارت خارجہ افغانستان پہنچی تو دوسرا بڑا دھماکہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے پھر کیا گیا وہ ظاہر ہے جب آپ دوستی دکھاتے ہیں تو پھر دوستی آگے سے بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دکھائی جاتی ہے اب افغانستان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ آپ جانتے ہیں اس دور کا جس نے پچھلے بیس سائلوں کے اندر افغانستان کے اندر نشطہ نابوت کر دیا وہ امریکہ ہے اور دوستی کا حق ادا کرنے کے لئے امریکہ کے اوپر پبندیاں لگانا کتنا مصبت تھا اسی دن اسی وزارت خارجہ کے وفت کے بعد یہ آپ تھوڑا سمجھے اچھا جنرل جو کاسم سلمانی تھے ایران کے ان کو ایک خفیہ پلان کر کے ایراک کے اندر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا تھا اور ڈالنڈ ٹرم کی اس وقت حکومت تھی اور امریکیوں نے جو ہے وہ بڑی پلاننگ کی اور کہا کہ یہ خطے میں ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لئے کل ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ایراک کے اندر امریکی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ ابابیل برگیٹس جو فوج ہے اس نے مزائل مارے تھے آج اس کا دوسرا بڑا کام جو ہوا ہے وہ ایران کی طرف سے اکاون بڑے جنرلز اور چیف آرمی سٹاف کے اوپر جو ہے وہ پبندی یاد کر دی گئی اور کھلا میسیج دیا گیا کہ ہم جنرل قاسم سلمانی جو ہے اس کے موت کا بدلہ آپ سے لیں گے اور ہم بڑا ڈٹ کے جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رسوا بھی کر دیں گے یہ وہ پلاننگ تھی یہ وہ چیز تھی جس کو شاید پچھلے کچھ تین سے چار مہینوں کے اندر سوچا جا رہا تھا لیکن بارہا مرتبہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوشش کرنے کے باوجود بھی ایران کام نہیں کر پا رہا تھا اب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاری ہے خطے کی طور پر پلان کر رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایران کے طرف سے باقائدگی کے ساتھ یہ جو ہے وہ بین لگا دینا اور چیف آرمی سٹاف سمیت باقی لوگوں کے اوپر بھی پبندی آیت کر دینا کھلی جنگ کا اعلان اب ایسے سارے رول میں پاکستان کا کیا کردار بنتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کے جو تعلقات ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا بڑا مصبت کی داردہ کیا بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم ملک ہیں ان سب کو ہی کٹھا کرنے کے لیے اور افغانستان کی صورتحال کے اوپر اس کو غور دلانے کے لیے او آئی سی کا اجلاس اسلامباد میں ہوا سب کے سامنے پاکستان کا کردار ایز ایٹامک سپر مسلم کنٹری اس میں کیا بنتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان نے اپنے ہمسائے ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ جو مسلم ملک ہیں اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لیا بہتر کر لیا اور خواہش مند بھی ہے کیونکہ ان کے حالات بھی جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں تو اگر ایسی صورتحال میں کوئی بھی ملک افغانستان یا ایران کے حوالے سے کچھ کرتا ہے تو پاکستان کی ملٹری کو اس کو سپورٹ کرنا ہوگا کیونکہ خطے کے اندر پھر یہ بلوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹرون ہو جائے گا اور کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ ایران کے اوپر یا افغانستان کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹاک کر سکے اب صورتحال اوور دی روف جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں میں آ چکی ہے اور ایران جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے اور جواب کے طور پر جو ہے وہ ڈریکلی طور پر اسرائیل رہا ہے سو ان بڑی تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا اور اسی چینل کے تھو ہم آپ تک بروقت تمام خبریں تفصیلی طور پر تجیعہ کے طور پر جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہیں جن کے لنکس میرے about سیکشن کے اندر موجود ہیں اپنا بہت سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ